اسی تدوانو سدھے راہ کے لائیا اسی تے پاکستان اس سیاست رو تبدیل کر کے راہ دیتا اے دس سو سو سٹھ پندہ کھڑیا پانچ روپے بھی اسی کسی امیدوار کوڑو نہیں لائے اسی نواز شریف نو تسی نہیں جان دے جنسیوں کو رپورٹہ نہیں حمزے نے کتنیا کوٹھیاں بڑھوائی آنے کے ٹکٹ دے بدلے بیری اٹھو نو جی کتنیاں بڑھوائی آنے کے دیفینسے جلا اور کتنیاں بڑھوائی آنے کے اپنے جناب اکاؤنٹ پیسے تو انہوں دورے ہو ہننے ہوئے ہو مڑ کے جناب نیک ہے نو تسی لو اینا لوگ انہوں سانوں مڑ کے پہ گئے ہو در در کتے ہو مالک نو ہی پہ گئے ہو شرم کرو گو ڈب کے مرو توجہو بھائی توجہو ایک خدا دا شکر کرو کہ ایسے لوگ میدان چاہے افرا تفریح ملکج مکی مکی کے نہیں مکی جی شرقہ واریت جناب سب تو انو چٹ رہے سی دسو ہرگلی چو لبیکت دہ نارہ اٹھیا کے نہ یا رسول اللہ بھائی کہ مولی خادم دیا تقریرہ سن کے یورپیچ بھی نوجوان پنچ پنچ سال کے اندین ہو گئے ہیں حضور اسی کسی غیر مارم عورت انہوں نہیں ویکھا یورپیچوں میں نے فون کر دیں اس کو تبدیلی کہتے ہیں جی نوجوان جناب چیز تھے ننگی انسانیت نچ دی اتھے بھی میں نے نوجوان کہنے ہیں جی پنچ سال ہو گئے ہیں میں نے لڑکے کیا کہ عیسائی عورت میرے اس میں نگاہ جھکا کے بزار جا رہے سی تو ننگی جا رہی سی تو میں ہوتے والے جی تو ویکھیں نہیں وہ مڑ کے پھر آئی انہیں کہے تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھتا انہیں کہے میں تو مسلمان انہیں کہے بڑے بڑے مسلمان ویکھیں تیرے اندر چمک کی تو آئی انہیں کہے اللہ بیک دینارہ موسیقی وہ کہہ دا میرے ہاتھ ہوتے وہ لڑکی مسلمان ہو گئی اپنے آپ نو بدلو اے کیڑیاں باتیں ہوئی ہیں جناب کے مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے اے علماء بیٹھیں میں جس دن کرنے گے تو غلط باتیں کرنا میں گھر بھی جاؤں گا میں اس معذوری دے باوجود میرے جہاں جنہاں در دے نا جنہاں میں نو در دے کمر دا ایک کسی نو ہوئے تو دو دنہ بعد ہمیں پہ جائے تو میں نو دس سال وینے سے در دنوں پر داشت کر کے لگا پھر دا میں اپنے چیرے تو بھی قدر نہیں محسوس ہونے دیتا ہے میں بیمارا اور میں ایک گوڑی بھی قدر نہیں کھا دی در دی کیوں دی جیڑے روزانہ پنجی پنجی گوڑیاں کھان کوئی سکین دی گوڑی کھاوے کوئی شوور دی کھاوے کوئی بلڈ پریشر دی کھاوے کوئی میدی دی کھاوے تو ان وہ جو بندے چاہی دے میں ایک گوڑی بھی نہیں کھان دا میری روٹی دا خرجہ دا چھے روپے بھی نہیں بند دا میں جو گھر نہ ہوا میری روٹی دا تسی کیڑے پاس ہے جناب مولانا نو تسی کہن دے رہا ہو میں جو مولانا دی وجہ تو چپا انسان بند جاؤ تسی کی چاند ہے وہ ملک برباد ہو جائے زلیلو ملک ایک کو وجہ تو رہنے ہے وہ محمد عربی تھی غلامی تھی وجہ تو اے موضوع بدل جانے ہیں علماء آپ تو بڑے لوگوں نے جی آپ میرے جیسے علماء نہ میری گا لے حضورتی صیرت کیوں نہیں تسی بیان کر دے دس ہونا چیف جسس کہنا میں آسمہ جانگیر کڑو انسانیت کے درست سنے میں نے سیکھا ہے تو اڑا کام سینہ دسنا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں اور ہمارے آقا و مولا نے انسانیت کا کون سا درست دیا تو دس ہونا ہے اے تو اڑا کام سینہ جلے ہو دسنا کہ عرفہ دے میدان اچھ ایک لخت چویہزار عاشبی تے قریشی موجود سن تے غلام تے لونڈی تے پتر نوں عسامہ بن زہد نوں حضور اپنے نار بٹھایا اے دس ہونا گال دوسی تو اڑا کام سینہ ہے دسنا کیوں جی اے دس ہونا عسامہ بن زہد واسطے حضور ایک لخت چویہزار صحابہ نے روک دیتا عسامہ بن زہد وضو کرن گئے ایک لخت چویہزار صحابہ نے حضور نے روک دیتا خود عرفہ دو روانہ ہونے تھا وقت بھی حضور نے تاخیر کر دیتی ایک غلام تے لونڈی تے پتر واسطے اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر ہاں جی اقبال کہنا ایک کاہن تے پاپا تے سلطان و امیر سارے یا بار یک نخ اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہنا ایک انسان شکار سی لکھا شکاری سن اج غلامی فطرت او دو شدہ نغمہ آندر نئے و خوش شدہ اقبال کہنا غلامہ دیتا لوگ کا فطرت مار دیتی انہیں دیا سوچا مار دیتیا پھر ہویا کی تامینِ حق بحق داران سپرد اتنی دیر اجھ پھر حضور آگئے اتنی دیر اجھ پھر حضور آگئے غلامہ دا کہتے سوچے بھی نہیں سی ایسی آکھا دے برابر بے کے روٹی کھاوانگے آن جی اقبال کہنے دا انہیں دی سوچی مار دیتی تامینِ حق بحق داران سپرد پھر ہویا کی بندگاران مسند خاکان سپرد پھر حضور غلامہ نو قابدی چھت ہوتے چاڑ دیتا اے علماء تسی بیان کرو حجت الوداد خطبہ تسی بیان کرو تو انہوں قوم کیوں کہن دی تسی سیاسی گفتگو کر دیو تسا صرف حجت الوداد خطبہ ہی زبان ہی پڑھ دیتے ہوں دے نا تے تو لوگ انہوں پتہ چل جاندہ یا یو اننا سنو ذرا میں تھوڑا یہ خطبہ تو انہوں پڑھن لگا یا یو اننا سنی لارانی نجت میں وییاکم فی حاضل مجلس ابدا انہ دماؤکم وانوالکم وارادکم حرامون علیکم کا حرمت یومکم حضا فی بلدکم حضا فی شارکم حضا وسط الکون ربکم فیسلکم ان آمالکم اللہ فلا ترجعوا بعدی دلالا یدروا بعدکم رکاب آبادن اللہ حضور میں تو جاہلیت کی ہر چیز کو پاؤں کی نیچے آج پھر تمہیں کبھی جناب عیسائیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی یہودیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی جناب گستاخ رسول عورت کے لیے بیٹھ کر نرم پالیسیہ بیان کرتے ہو اور شادی بیانوں پر مسلمانوں نے کیا دھو دھن مچا رکھے ہوئے یہ علماء کا کام تھا نا عور کا یہ فرمان سناتے اللہ کل شیم من عمر الجاہلیت تحت قدمی موضوعن کیوں جناب اے کدہ کام سی جناب علماء کا کام سی اے اولا آج سانوہ ساڑھے بارے کہیں اے مولوی ایسی باتیں کرتا ہے اے تسی ساڑھے ڈیوٹی نہیں لائیتھوں دے اے تاثیل بسیر بور آسیٹی چلو ایتھے کوئی افسران تھے انہوں نے جناب کس نے مقرر کی تا کس نے مقرر کی تا ساڑھی جاڑھی ڈیوٹی لائینا میں جاڑھی انگل نہ کرنا ہے علماء بیٹھیں ساڑھی ڈیوٹی برائے راست رسول اللہ نے لائی عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاسی نہتھم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم فی مجالس ام وعکلوہم وشاربوہم فدرب اللہ قلوب بادہم علا بادن فلانو ملال سان دابود وعیس ابن مریم ذالک بما اسب وکانو یا تدون فجلس رسول اللہ وکان متقین فقال اللہ والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہبن عن المنکر ولتاخذن علا ید الظالم ولتاترن علا الحق عطرن ولتاکسرن علا الحق قسرن او لیدربن اللہ بقلوب بادکم علا بادن او سم لیلعننکم کمالانہم یہ ڈیوٹی کنے لائی ساڑا ہے اے علماء بیٹھے ہو صرف تقریر دی حضور نے تو آڑے ڈیوٹی نہیں لائی لتامرن بالمعروف ولتانہبن عن المنکر فرمایا ولتاخذن علا ید الظالم فرمایا تو آڑے دورت مسیدن دے سپی کر اتر جان تسی مولوی دے میں ایسی ساری جیلہ میں چلے جان دے مزہ نہیں سیانا تسی اپنے یہ جانا بچاہ کہ آپ پہ پچھے سائن جانا سجینے نہیں چاہیان نا پچھے نمازہ نہ ہوں دیا جنازے نہ ہوں دے سائن جانن تے گھئی جانن ایسا کوئی ٹھیکا چاہے ایسی ایسی سارے جیلہ میں چاہ کے بہن دے اتھری دے اللہ اوپر ہی کرنی سی نا دوسرے جناب سپی کر چپ کر کے او جیو کھڑے لالو سین میں دے بوڑ تے یار نہ اترے اللہ دے گھر دے سپی کر کے اترے اللہ دے گھرہ دے سپی کرنی اتنا فساد ملک پیدا دیتا کہ اللہ دے گھرہ دے سپی کر اینجے چھین کے لے گئے سین میں دے بوڑ تے اتھری کھڑے رہے ایسا مانا ہے سین میں دے مالک دے بڑا ڈاڈے سن دے مسید دے محافظ دے سن ہو کمزور سن اے علماء کو دے کیا مطابق دے مسید دے سوال ہونا ہے ساری جنگی یا اللہ میں اوپاڑے آجا تو میرے توکھا بیڑا آیا تو مولانا سپی کر بھی میرے نہ بچا سکتا کیوں آخریں جو آیا کیوں آنا سی ایڈے گھنڈے ہو کیسا نے جڑا ملک پڑے ہیں اللہ رسول دے نہ آتے اللہ رسول دے ہوتے نا نہیں سکے لے جا سکتا ملک لٹکے کھا جا من ملک دے اندر فاشی اور یانیے پھیلا من اپنے جناب اقرب پر یہ کرن ساری تباہیے پڑن ملک نو مکروزے نہ کیتا مولویت جناب انگریز دور تو لے کے آج تک دین دے جھنڈا ہے مولویت جو جے حالات رہے پھر بھی حالات جے ہو جائے بھی رہے علمات دین دے جھنڈا انہیں نہیں آن دیتا انہیں کیے کیتا ہے بدکارہ نے مڑ کے تسی پھر ساڑے بارے گلہ کر دے ہو یہ ملوی ایسے ہوتے ہیں یہ ملوی ایسے ہوتے ہیں یہ ملوی سنجڑ ہوتے ہیں کئی دن بیٹھے رہے بارہ آزار شیل مولوی کھا دے عمران خان تھے ایک شیل لگے سی تھے بنی گالے اندر مڑ گے سی ہاں جی شباہ نواز شریف تھے شباہ شریف تھے دو شیل بھی نہ کھا سکے زرداری تیج تک کھا دے ہی کوئی نہیں تو جناب وہ جناب وزیر اعلیٰ سی اٹھوں تھا جنہوں وزیر دفاع بنائے رہے آج کر انہوں ایک پھوک مارو تو وزیر دفاع اتنا موٹا تھا ہوئے تو تترے بند تھے چلے ہاں پریز کھٹک انہوں بھوک مارو توڑ جانتا انہوں وزیر دفاع بنائے مطلب کے ہوئے ہاں جی او جناب ارلینڈ کروزر انہوں نے شیشے بند کر لیا اور دسوہ یار بارہ آزار شیل لسی کھا دے فیض آباد چوکچ ہر شیل دیواری میں لبیت دلارہ پہلے نارو زیادہ پلند لائیا میں اپنے موہ تو پٹی بھی لا دیتی میں نے کہنا نہیں کہا میں کہا اٹھو پچھے جدو آئے مرانا تو آج مزہ نہ آوے جے موت آجائے تھے اور کیا یا رسول اللہ نے بھائی 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 لے بائی لے بائی لے بائی لے بائی یا حسول کیامت والے دن نا یہ آواز لگنی جدو سنگھالی بکری بغیر سنگھالی بکری نمارے آنا تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جی بے سنگھ بکری سی کیامت والے دن اللہ انہوں سنگھ دے گا بھئے میرے سامنے نمار اس ویڑے میرے آکت یا خچمی آسو آگے سنجدو حدود نے فرمایا اتنا عدل والا دن ہونا ہے تھی یار قیامت آلے دینے آواز نہیں لگنی ختم بودے ڈاکو کھڑے ہو جاؤں موزوری آواز نہیں لگنی ختم بودے ڈاکو کھڑے ہو جاؤں انہاں ووٹ� ٹھانا سے کھڑے ہو جاؤں انہاں سپورٹر بھی کھڑے ہو جاؤں تی فر ناڑے بھی آواز لگنی فائد آباد پیٹھے ہو وہ بھی کھڑے ہو جاؤں تو سی کی چاہدہ تو کدر کھڑے ہونا ہے بھائی آج لاؤنا زورنا آج لے ان کی پناہ آج لاؤ بھائی یا رجول میں لہذا پ braces یا رجول میں اپنا یا رجول میں لہذا پนะคะ لے بائی لے بائی یا رسول اللہ 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 بائی توجہ توجہ قیامت والے دن جنہ واسدے تو آر عامل آل کٹھا کرنا آنا او دا تینو ویک کے ناس پہنگے تک قیامت والے دن میرے آقا و مولای آنگے تھے گل بڑھنی آج اسی تو آنوں کسی غلط راہ نہیں لے جا رہا ہے تو آنے بچے انہوں افہیم نہیں کھلا رہا ہے آجی لوگ ہمارے خلاف اتنی کس وجہ سے باتیں کرتے ہیں اسی تو آنے بچے انہوں کیبلوں والوں اٹھا کے راتی ساندیں ہمیں لبائک دیں آرے جاگ دیں ہمیں لبائک دیں آرے اور جناب تسی سکول جاندیں ہمیں بچے لبائک دیں آرے دو تو پیندے بچے بولا نا تو ہمیں اینجا ضرور کر رہے ہیں اس ٹیم ایس گل دے تو تو پورا کفر پریشان ہو یا کھڑا اے تھوڑا جا زور اور لاؤ حضور دے دین آ جانے ہیں تھوڑا جا زور لاؤ اور تو آڑی استقامت دین نے ویکھڑی توجہ ہو جی تو آڑی استقامت دین نے ویکھڑی بھائی تسی تکڑے کتنے ہو آجی پہلی شرط ہے تسی دین دی مدد کرو تسی دین دی مدد کرو پھر تو آڑی مدد ہونی یہ اوکھا بیڑا آیا فیض آباد پھر تو آڑے قدم بھی نہیں ڈگم گائیں ڈگم گائیں میں نے جی حضرت اوچھے ایک پیر صاحب نے فون کی تا بڑا بڑا پیر ہے میں نے کہنے لگے مجھے حکومت نے فون کیا ہے کہ نو بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہا کہ مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے بارہ بجے اپریشن کرنا ہے آپ اہل سنت کے بڑے پیر ہیں انہوں کو وہ جیڑے فیض آباد بیٹھیں نس جان رات و رات بارہ وجہ سی اپریشن کرنا ہے پھر جو ساڑے ہاتھیں چاہا سی کر دینا ہے تو میں نے کہنے لگے حضرت جی تو آڑے جی مولوی بڑی دیرنا جم دین بڑے قیمتی آدمی ہو تو آڑی میربانی تسی راتی بارہ وجہ تو پہلے میں ویسے انہوں کیا سویرے سات وجہ کرنا اپریشن میں بارہ وجہ ملتوی کرا دیتا اپریشن تسی رات و رات پورا اپنا کافلہ لے کے واپس لاہور چلے جاؤ یا پنڈی ادھر ادھر گم ہو جاؤ خیر نہیں تو آڑی سویر انہوں تو انہوں بھن دینے انہوں سمجھا بھائی فون کا سن کے مولانا کمڑ کے نا 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 اسی جا رہے ہیں میں کہا حضرت جی تسی دساڑے نمیندہ ہی نہیں آپ کو یہ خط کس نے دیا ہے آپ کو کیا ہوا میں نے کہا آپ تو ہمارے نمیندہ ہی نہیں ہے آپ کو کس نے کہا آپ ہماری ترجمہ نہیں کریں میں نے کہا اگر انہوں نے آپ کو بارہ بجے کا کہا ہے نا تو ان کو کہے ابھی ابھی آئیں ہم تو انتظار بیٹھیں ابھی ابھی آئیں میں کہا ابھی ابھی آئیں ان کو کہیں صبح ساتھ بہت دور سے آپ نے کہا دیا ہے ابھی ابھی آئیں پھر پتہ ہے انہوں نے میں دوسری کل کیا کی تھی میں کہا انہوں نے جا حضرت جی تسی بھی سنو تو انہوں نے ہی دست دینا میرے جا کروڑا مولوی جمن پھر مارجان پھر جمن پھر مارجان اس خواب برابر نہیں جیتے میری آقا دی اٹھنی نے پشاب فرمایا موسیقی 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 توجہ جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسی بیٹھے رہے میرے دو ہی پترسن میں نار لے کے گیا ہاں جی میرے دو ہی پترسن کہ میں جتی بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا اہلے میں انہوں نے لے جانا میں انہوں کیے ہویا میں کب ہے تو انہوں پڑھے گی اس واسطے کہ تسی حضور دے نا دے مرنے میں کدھی بھی انہوں نے آڑے ہو جائے پیار کدھی نہیں کیتا انہوں نے مرن تو بعد میں نو رونا پہ جائے ایسا فین نابی و والدتی و اردی لیر دے محمد منکم وکاو اے آج دا سبق نہیں حضرت حسان نے حضور دے سامنے شیر پڑھیا فرمایا میرا پیووی تے میری ماں بھی تے میریا ساریاں حضور دے عزت تے قربان رضوی مرے حضور کی بات کرے یہ کیا بات ہوئی رضوی جی وے جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رضوی کی باقی رہ گئی ہے اے نارے تا مقائن تے قیینو درد اٹھیں او جی فلانا آرہا ہے فلانا آرہا ہے فلانا میں کا فلانے فلانے نو چھوڑ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسامل بڑے لوگ ساڑے خلاف گلہ کر دیں کہیں یہاں دیں نارے مکے ہاں جی کہیں یہاں دیں نارے مکے حضور ہاں جی وہ بڑے پریشان ہیں یہ کیا ہوا میں نے کہاں کچھ بھی نہیں ہوا کیا ہوا اس واسطے تو آڑی مہربانی جو تو تُسی آئے گل کر دیو نا ساری محفل ایک بیرون کی پیل جاندی جلے ہو جو تو حضور دی گل ہو جائے یہ تو تُسی انجے گل کی تھی نات خان نات پڑ دیا پڑ دیا کہنا ہے اوہ ہزار آڑی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تکینن یہ چودری کی نظر ہے شیر کنالے تو حضور دیت ویسے کہنا ہے مجھے سرکار نے اتنا دیا جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا ہاتھوں گئی تا ڈیڑ حضور کی بات کریں جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا وہ بھی کتہ سی انہیں اپنے مالکان دا بڑا پیرہ دیتا ہے بات با حضور کی کریں جب حضور کی بات پہلے اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابل ہے اب ہاں جی اب تو مقابل ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے نبی کا عدب کرنا سیسا ورنہ کوئی امن دی زمانت نہیں ایک پاکستان نہیں سارے جہان ہنے غرق ہو جان میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا میری گھڑی تے بائی منٹ ہوئے اے اس وقت دو واجگے تے بائی منٹ ہو تے رب سارے جہانوی غرق کر دے ہوئے نا تے میرے آقا جس خاک ہو تے چلے ہو تے برابر انہ جہانہ دی کوئی حیثیت کوئی اپنے آپ کے میں یار بلانے ہو جی الہات نہیں ٹھیک الہات پتر لگ دے الہات نہیں ٹھیک الہات نہیں ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو آلینڈ آڑے نو دے جرت کی بہو خنزیر دی اوکیو تیرے شکل خنزیر آڑی نہیں بڑی آلینڈ ہے سورہ تم عملا خنزیر نہیں بڑے ہو اس واسطے کیا تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہان تمہارے لئے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ ہے اے تو آڑا کام ہے تسی بھی جیتے بیٹھو بنا گلگا انہوں نے کہا کون سے امن حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے ہمارا بابا کہہ گیا کرو تیرے نام پہ جان فیدا ناموس پہ نہیں تو مجدد بھی مدینہوں بڑھ کے آئے کیوں جی او بابا کہہ گیا کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان نام پہ یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی وہ تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنے مزاجوں کو بدلے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں اے ملاد شریف آ رہے جی تھاندار تھاندار اجازت دے گتا سا حضور نے ملاد بنانا ہے تھاندار کون ہوتا ہے حضور کا ذکر رکنے والا ڈی پیو کون ہوتا ہے ملکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جہاں دل چاہے جس ویڑے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی آجی تاریخ لپیک یا رسول اللہ کے بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں کسی کو حضور کی ملاد کا جب کوئی گھڑ پڑ کرے سانودہ سناؤ اے چلے جان ملک کے چون اے ملک تا حضور واسطے بڑھا اے نا دے ہو دے ہم واسطے نہیں بڑھا تو شکر کرنے نا نو بھی خیرات ملی ہوئی آہ جی نا نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو اے چلے جان اسرائیر اے دوبارہ انڈیا چلے جان اے امریکہ دفع ہو جان اس ملک تا ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر اسی تماشا بنا لیا یہ آپ تو آڑے کو لانے سے پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا ہے جی اجازت ہوئے تھے آج میں حضور دی ایک ناعت پڑھ لوں تم کہنے ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے اے علماء بیان کرنو بیڑی آڑا واقعہ بیڑی آڑا واقعہ تو اسی سنایا کرو اسی سے ملاد ہے جب تو بیڑی ہو یہودی مسلمان ہو گیا تھے حضور نے فرمایا تو تا پہلے میں نو دسیاک کر لیا کہ میں نو جی بیڑیے نے کیا ہے تھے کھے کھا رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں جاؤ خجوران شہر اللہ نے ایک نبی بھیجائی یخبرو کم بیما مدعو بیما ہوا قائن کہوں جی جدو علیدہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا ہون فقم فہد سوم جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہوئے اور بیڑیے نے میری کی شان بیان کی تیسی ضرور حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان بیان کیا ہوں گلان کرنا رہی اور میرے آقا جان دے ہیں جان دے ہیں گلی دے ویچ حضرت عزیفہ بن یمان فرما دیں میری ملقات ہو گئی رسول اللہ گلی جان دے ہیں جان دے ہیں فرمایا عزیفہ جان دے ہو حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی 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 حضور تو خود چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر سونڈ سونڈ تھوڑی چھکا کر دے ہو تینوڑا پوندہ کوئی گالے کرنے آڑی جی یہ ذکر نہ آڑی تو ظالموں کھڑے ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا اقبال خیمہ کدے نار نار کھڑے آ لو کسی دی میند نار کھڑے آ کسی دی عبادت نار کھڑے آ کہنے لگا نہیں خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے ہاں جی آپ نے آپ نو بدلو کی بوز دلی حضرت امام علی مقام امام حسین پتا ہے کی فرمان دے سین آپ دا اپنا شہر ہے فرمایا آپ نے فرمایا سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے مرنے کے لیے ہوئے ہیں ملتان ملتانوں چلے ہیں میں میاں والی ہوں دے ہیں راول پنڈی اٹا کو جناب خیبر پختون خواہ اور کشمیر میں تا مٹی دے دھیری بیکھے ناکھے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اے علم الدین دا جناب انیسا انتی بابا فوت ہویا تا جہاں تا ویا بھی نہیں کیتا اکتی اکتوبر پھر آگئی آپ تھی امی جان آخری باری ملن گئیاں نا تے رو پئیاں غازی علم الدین نے کیسی رویا اس کل تے جاندہ جڑا پشتابا ہوئے میں تا ارادے نہ لے کم کیتا تے میرے خاندان تا جڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں ماں آخر ماں ہوں دی جب غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پئی انہوں نے کہا ماں تو جلیئے بہت سارے مامہ دے پتر جم دے مر گئے اڑیں کوئی تب چڑے مر گئے اڑیں کوئی سب لڑے مر گئے اڑیں تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضورت عزت تے جان دے کے جا رہے موسیقی حضرت جی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب اچھ لکھیا شاہ جی یہ بڑی عجیب گالے ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر آزم بھی بنا غازی علم الدین کو جب فانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئیں تو پریوی کونسل کا چہیتہ ممبر تھا ملک فیروز خان نون انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر آزم بن گیا یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی ہمارا کام آزان دینا ہے میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نون بلاوے جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہ نون بلاو پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کان اور ہارا کان اور ہم سوہِ حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نارے مو بھی جو بھی نہیں نکل لے آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نارا میں کہاں تو مذہبی سمجھ کے لانا ہسی سیاسی سہی تو مذہبی سہی کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا کتنے دا سناب جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک نارا سیاسی میک اپ پاکستان کس منیاتے بڑھے ہیں دسوہ اپنے ایمان نہ جی یہ سیاسی نارا لگیا یہ دہ مطلب کلمہ سیاسی پڑھے آئے اقبال نہیں نہیں یہ اقبال ہو رہا سیاسی کلمہ نے وہ استعمال نہیں کیتا ہو نا قید اعظم ہو رہا آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی حضور کا نام سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں پاکستان بنائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہتان لکھا بچیاں نہیں بھی قربانیاں دیتیاں لکھا مسلمانہ دے سیر کٹے نوی کتاب آئیے آزادی کی قیمت اوہ ذرا پڑھ کے ویک ہو دے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے خون مسلم ارضاں ہو دے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے ہوئے تم دوست جس کے اس کے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپائی کی زبانی پاکستان ایک علیہ دا کتاب اے ذرا پڑھ کے ویک ہو پاکستان کے میں بڑھے آ جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا نعرہ نہ لگ دا نا ایک جانوی کسے نہیں سی دے نہیں اے اسلام یہ جڑا بارہ ہزار شل کھوا کے پھر کہند اللہ بہگ یار اللہ بہگ یار سوڑن لانے بھائی اللہ بہگ یار سوڑن لانے بھائی آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں جیسے اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو فقہ آگ کو بھی پسے پشٹ ڈال دیا جائے دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں مرزائی بھی ان کے بہن بھائی بن جائیں اور میچوں کے لئے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے نساب سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان علی کا ذکر بھی نہ ہو بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو ہنین اور جناب جمامہ کا ذکر بھی نہ ہو عجد اندر جناب خالد بن ولی تا تذکرہ بھی نہ ہوئے سلطان ٹیپو شہید تا کسی دی گل بھی نہ ہوئے ہوئے اسلام ہمارے گھروں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں شرم نہیں آتی کلمہ پڑھنے درو خدا سے عوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو تو خدا کا خوف کرو تم کس طرح محمد مسلمہ کو لے جانا چاہتے ہو اب ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں یہ تو اور یہ مقبول جان نے بھی بات کر دی کہا کہ ہزار سال میں کفر اس طرح نہیں گرا جس طرح لبید یا رسول اللہ کے اس جناب مارچ کی وجہ سے ہارلینڈ کا سور گرا ہے میں بلکل انگال ختم کرندے قریب ہے جیڑا بندہ تھا کیا وہ آتھ کھڑا نہ کرے جیڑا نہیں تھکا وہ کرے جیڑا نمات اللہ کے سو لے موسیقی سننے جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار دس ہوئے فتح مکہ والے دن حضور کیڑیوں اٹھنی ہوتے سوار سے یار ہو دستے سے حضور دیاں ترہیں اٹھنی ہیں دے آج مجمع میں چکوئی میں دستے حضور دی ترہیں اٹھنی ہیں دے کیڑے کیڑے نامن ترہیں اٹھنی ہیں دی مشہور نامن ایک کہنا میں ترہیں آن دے پوچھے آبادشاہ ہو ایسی چاندیاں کہ لبیک دی حکومت آئے گی اس سوال ہوتے میں ایک لکھ روپید نام دے آنگا لبیک دی جدو حکومت آئے گی اس ویڑے یہ نہیں دی فلانے چھکا مارے ایسی فلانے میچ چچتے آنا ایسی چھکے چھکے مقادر ایسی کہنا اوہ کیڑی جنگ سی ہوئے خالد بن ولید دی ہاتھ تیج تلواراں ٹوٹ گئی ہیں کیا ہوں جی اوہ کیڑے سا ابھی سن یار میدانے اوہ دیج حضور دا اینج پیر اٹھے کھڑ کے حضور دیا اینجناب حضور وال ایک تیر نہیں آنگ دیتا خدا نہ دا سوئے تین دس کروڑ میں دیا اسی اے جہاں پاکستان بڑھانا چاہدیا جیتے میرے ذہین او جناب معاشی مشیر نہیں بنایا جائے گا تم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے ریاست مدینہ میں میرے ذہینوں کو نوازا جاتا تھا تو خدا کا خوف کر کیا باتیں کرتا ہے تو ریاست مدینہ میں تو صدیق اکبر فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ جنگ یمامہ اکھانا ہوئے یا نابینا صحابی ہوئے بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے سارے جاؤ یمامہ اس کے اندر تو مرزیت کا کلام کما کیا جاتا یا مرزیوں کو مشیر بنائے دا جے نینے پڑھیا قبلہ نا ریاست مدینہ تفیر بصیر پور شریف حضرت قبلہ پیرے طریقہ ترہبر شریعت قبلہ پیر سابزادہ محمد مسعود آمن صاحب کو آکے دین پڑھو ریاست مدینہ نینے پڑھی نا ریاست مدینہ میں غیروں سے کرزیں نہیں لیے جاتے تھے ہاں ریاست مدینہ میں تو دو پتھر بھی حضور نے پتے پیٹ مبارک تھے تو صحابہ ایک پتھر پدیا خندق تھے موقع تھے پتھر پانکے تھے حضور نے فرمایا اور مٹی چاہو تو کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور بٹ روٹی تھے پہلے خندق خدوائی اور مٹی چواندے ہو ریاست مدینہ میں صحابہ نے مٹی چاہ کے پتہ کیا شیر پڑھا تھا نحن اللہ زین ابائیو محمدن علالجہاد ما بکینا آبدا ہم آدھ دنیا والے ہو سن لگو بکھ بھی یہ تو سردی بھی یہ کپڑے بھی کوئی نہیں پورے پائے میں پھر مٹی چاہیے فرمایا اس وقت بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے ہیں موسیقی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے ناراوی لوگ کہند ہیں سیاسی مسیح تاں جمعہ آنے دین کہند ہیں اے ناراوی نہیں انہوں نے کہا اور تیرے پیو دا لائیے تو دا سنا پھر اور کیڑا نارا لائیے میں حضور جدو اے نارا لانا پھر میرا تصور جنگ ایمامہ دی طرف جان دیا صحابہ دی طرف چلا جان دا تا نہ گڑا بیندہ نہ آواز بیندی نہ بھوک لگ دی نہ پیاس لگ دی تسی کسی اور خیال ایک بیٹے ہوں دے دوسری پاری ہاتھ توری بھلی جان دے ہاتھ ہیں جا پناو کہ کبھر جدو فرشتے پچھن دکان اوہ پسیر پور شریف انا دبا رہی تو اللہ ایسی لبہ ہے یا بھادی نہیں یا بھادی ہواست سو لین لانا پھر Oui یا بھادی ہے یہ آنیا لأن مجید یا بھادی ہے یا بھادی ہے موسیقی اب بیٹھ جاؤ تسی بے کے گل سنو نا میری میں جب بے کے زہر لانا ہوں یار تسی بھی لاؤ نا گل زہر آنی کچھ ہو رہے ہاں جی میں حضور عدیثہ تاں یاد کی تیا جدوں کے صدر خیال آن دا ہے نبی فلانا پھر میں حدیثہ پڑھنا لگ بنا کہ میرے آقا و مولا کا چیرہ انور ایسے تھا حضور کے مبارک قبرو ایسے تھے میرے آقا و مولا کے لبھائے مبارک ایسے تھے میرے آقا و مولا کے مبارک دھانت ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی گردن بندہ بھی باری ساپن لائے نا ساری جن کی شیمپو تو چٹی نہیں ہوں دی امام حسن فرمان دین چاندی کیا سفید ہوگی پڑھ دیئے اے فرمان رہے نو عدیث پڑھ دیو پڑھ دے وہ بھئی اے جے نہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو گے تو پھر آئے گی اے جے نہیں پورا آتا ہے میں صدہ پورا ہے اے ہون آن جی آج آج تو جو پیر بھی فرما رہا ہے ان کی عدیث پڑھ دے ہو تو آڈی بھی خواہشیں پڑھ دے وہاں اور پھر تصور ادار ہی رکھنے اسے تصور جھ گم ہونا ہے اسے جی قبر جھٹنا ہے اسی جی حشر جھٹنا ہے کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح آپ نے آپ مودر گم کرنا عن الحسن ابن علی قال سالدخالی ہند ابن آبی حالا وکان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتیا یسفلی منا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تحقیقت فرق ہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت او ذنئے ازو ببفرہو اظہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سوابغا من غیر قرنن بینہما عرقن یدرر الغدب اقن العرنین لہو نورن يحسبوهو مللم یدعمل وشمک السلحیا سال الخدہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کا انعنو کا اجید دمیتن فی صفائل فدہ موتدل الخلق بعدن المتماسکن سباہ البطن والصدر عرید الصدر بوعد ما بین منکبین دخم الكرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرط بشار یجریق الخط عریصدیین والبطن مما سوى ذالک اشر الزراعین والمنکبین وعال صدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان لخمسین مسیح القدمین یمبوانو ملماؤ اذا زال زال قلعا یختو تقیفا و یمشیحو ننظری المشیت اذا مشا کہنما ینحتو من سبب و اذا التفد التفد جمیعا خافدو طرف نظرو الالارض اکثر من نظری الالسما جلل نظر الملاحظت یسوق اصحاب یبوانو ملکی السلام سمجھ آئی گال؟ اے دا میں سبب سنان واسطے شیوخ حدیث بیٹھے نیدن اے دا ترجمہ تے تشریف کرن لگیا تھا کئی راتیں چاہیے کیوں جنا سوسی چلے ہو کیڑے پاسے جناب چی اقبال کہندہ تصور اقبال حضور کی کہندہ آبِ حیوان ازدمِ خنجر طلب ازدہانِ اجدہا قوسر طلب اور سنگِ اسوط ازدرِ بدخانہ خوا نافعِ مش اصحگِ دیوانہ خوا ایک توجہ اے جڑے جس طرف تو انو لے جائے جا رہا نا اقبال اتھو ہو کے آیا کہن لگاؤ اے ممکنِ تلوار دی دھار کڑو تا انو زنگی مل جائے اے ممکنِ سبتِ موہے جو تینو مٹھا پانی مل جائے اے ممکنِ تینو کسے بدخانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے اے ممکنِ کسے پاگل کتے کڑو تینو کسطوری دی خوشبو آ جائے لیکن سوزِ عشقِ ازدانِ شے حاضر مجوئے قیفِ حق راضی جامِ قافر مجوئے اقبال کہندہ جڑا یورپ کو متاثر ہوئے او دے کڑو قدی تینو عشقِ رسول دی خوشبو نہیں آزا اس واسطے جلے ہو اقبال کہندہ ہوگا دے جامِ جو پاکے عشقِ رسول تے پھر بھی تینو قدی عشقِ رسول دی خوشبو جام بھی اپنا ہوئے گولی بھی اپنی ہوئے علم بھی اپنا ہوئے تعظیم بھی اپنی ہوئے تمتن بھی اپنی ہوئے سوچ بھی اپنی ہوئے فکر بھی صحابہ والی ہوئے تفیرش کے رسول دی خوشبو کسے بندے کو دنوائے اہمہ تو انہاں سچی قل کر رہا ورنہ یار کرسی ہے کرسی تے بے کے سبریم پورٹ دے جاج بجائے اس تے کے کمن اسی یہ فیصلہ نہیں سننا اتنے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی یہ تھی جرت کے ہوئی ہزارہ لکھا بھی ہو دیا انہوں ٹنگ دے ہوئے انہیں جرت کے ہوئے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی تے جاجو نا کرسیاں تے بے کے تے وقالت کو سورت دی کرے اس تعلیم دا سرے نا جدے بارے اقبال کہا گیا کہنا سوز اشکاس دانش حاضر مجوئے کیف حق راضی جامع کافر مجوئے اور اقبال کہنا دانش حاضر حجاب اکبرست اقبال کہنا جڑی جدید تعلیمیں یہ سب تو بٹا بٹے جڑا حضور تک مندینوں پہنچڑ نہیں دیندہ یہ کیا ہوا یہ تو پھر سب ایسے ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پاگل کے بچے اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے دروازے پر آؤ اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو سدی کے اقبر کے دروازے اور گلی میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو فاروق عاظم کی عدالت میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو اسمانِ غنی کے دروازے پر آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو حیدر کررار کی گلی میں آ یہ اسلام سمجھ آئے آپ نے اپنے بدلو فلان یہ کہہ رہا تھا یہ بات نہ کیا کریں نہ کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا کبھی تم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہارے موں سے کبھی حضور کا ایک حوالہ بھی نہیں نکلے زالے جی کوئی کرنے نہیں جی ہوتے ہیں علیہ دا مسئلہ نہ ہو دی زاد دا مسئلہ کل ہو اللہ نہیں آ دی یار بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے کدھی تو آنو صدیق اکبر دا کوئی فیصلہ بھی یاد آیا کہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کبھی تمہیں فارے کے حق و باطل امام و لہدادہ فیصلہ بھی کدھی سمجھ آیا کہ حضور تمہارے فیصلے کیتے عثمان غنیہ کیتے حیدر کررار فیصلے کیتے قاضی شرائے فیصلے کیتے اسلام بڑے بڑے کام آئے اے اسلام دا حوالہ ہے اے اسلام تو آنو چدو تو آنو یہ یورپ میں یہ ہوتا ہے جورپ میں یہ ہوتا ہے جورپ نے اسی جتی دی نوکتے بھی نہیں رکھتے ہاں بات کرو تو رسول اللہ کی بات کرو اب یہ بات کرنی پڑے گی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان بیٹھتے اٹھتے ہر بازار گلی ہر میکمے میں یہی آواز آگی تاجدار ختم نبوت نا بھئی نا حافظ عدیل دی روح کی کہن دیوڑی اسی تے حافظ عدیل نو اتھے گوڑی لگی حافظ عدیل اتھے گوڑی لگ دیا انہیں بچہ سی ہے جتو دی داڑی بھی پوری نہیں آئی انہیں گوڑی لگ دیا انہیں گے او مر گیا نا نا پتہ انہیں کی کیا انہوں جتو گوڑی لگی صدی آکے ساڑے کسے بچے نو کانڈج گوڑی نہیں لگی ساڑے آٹھ شہیدہ نو کانڈج گوڑی نہیں لگی انہوں اتھے گوڑی لگی نا انہیں جب مار گیا کیا انہوں نے کہا تاجدار ختم نبوت بچہ اوہ ٹھائر اوہ ٹھائر تم فیض آباد ایسی فیض آباد جب پہلے ذوق اپنانے پہنے تاں پھر میری طرح آواز نکل لیں ایک اتری بات ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ اینجے نہیں میرا کلے دا آواز دوٹنا نو زیادہ ہے زندہ بات اینجے لاؤ کے جنہ نو دردیں مال کر کے درد ہوئے نا یار تمہارے دردیں میں معمولی تے نہیں ناؤنا چاہیتا اے درد لے کے اوہی کبرن جان اے نعرہ لے کے اسی بھی کبرن جائیے مزد فیران ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تسری تھوڑا جو اور زور لاؤ لاؤر کے منشن کر کے آیاں سفر کیتا ہے پھر سفر کرنا ہے پھر اگے کم چال سو چال لون ہے ادھی تھکاوٹ میری اتری ہون تو آڑے نعرہ نا ہون پتہ لگیا تسی میری تقریب سنی تھوڑا جو اور زور لاؤ میری مکمل تھکاوٹ اتر جائے پھر میرے اندر دوبارہ خون جتنا خرچ ہویا اتنا ڈبل آ جائے اینجن نعرہ تاجدار ختم نبوت سبہان اللہ